دس بیویوں کی کہانی کے حوالے سے چند باتیں آپ کے پیش خدمت ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں یہ بات بالکل عام ہوتی جا رہی ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں دس بیویوں کی کہانی پڑھ رہے ہیں سولہ سیدوں کا روزہ رکھ رہے ہیں اور اسے باعث برکت اور باعث سواب سمجھتے ہیں آپ کو یہ نظریہ میں دے دوں کہ دس بیویوں کی کہانی کی جو کتابیں ہیں وہ کسی ایسے شخص نے نہیں لکھا ہے جس پر بھروسہ کیا جا سکے اور اس میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو باتیں کہ اسلام کے نظریات کے بالکل خلاف ہے جیسا کہ اس میں آپ پڑھیں گے تو ایک کہانی لکڑھارے کی کہانی اس میں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے موجزات کا لفظ ذکر کیا گیا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے موجزات کہا گیا ہے حالانکہ موجزے جو ہیں وہ صرف نبیوں سے ہی ہوتے ہیں یعنی موجزے کا صدور جو ہے وہ صرف نبیوں سے ہوتا ہے تو ایسی باتیں جو جھوٹ پر مبنی ہو تو ان باتوں کو اپنی طرف سے پڑھ کر یہ سمجھنا کہ ہم باعث سواب اس کو سمجھنا برکت سمجھنا یہ بلکل جائز نہیں ہے شریعت اسلامیہ ایسی تمام باتوں سے آپ کو منع کرتی ہے جو بات کے شریعت میں بلکل ثابت نہیں ہے البتہ ہم جانتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی کیا ہے اس کو خاندان رسول کی طرف نسبت کر کے ان کی عظمت کو بڑھانے کی کوشش کیا ہے لیکن ایسی باتوں کو کہہ کر عظمت کو بڑھانا جو باتیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہ ہو ان باتوں کو بڑھا کر کے پھر یہ سمجھنا کہ ہم بہت بڑے اچھی باتوں کو ہم اہلِ بیعت کی طرف منصوب کر رہے ہیں یہ درست نہیں ہاں اس کے بجائے آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں ذکر و اذکار کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت جو قرآن اور احادیث میں ثابت ہے وہ پڑھیں یہ برکت ہے کیونکہ قرآن میں تو اللہ فرماتا ہے شفاہ یہ شفاہ ہے قرآن تو جب قرآن مجید برکت بھی ہے شفاہ بھی ہے تو اب ہم اس کے بجائے ایسی کہانی جو منگھڑت پر مبنی ہو جس کا کوئی ثبوت ہی نہ ملتا ہو تو اس کہانی کو پڑھ کر کے ہم یہ سمجھنا کہ ہم اس سے برکت حاصل کر رہے ہیں یہ کہاں ہے آپ بتائیں آپ مجھے ایسے ہی سولہ سیدوں کو روزہ رکھتے ہیں تو آپ کو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سولہ سیدوں کا روزہ رکھنا یہ کہاں سے ثابت ہے اور کون سے سولہ سید ہیں جس کا آپ روزہ رکھ رہے ہیں روزہ رکھنے کی جو شرعی حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے لیے روزہ رکھیں اور اس کا ثباب جو ہے وہ کسی کو بھی ہم پہنچا سکتے ہیں چاہے انبیاء کو اولیاء کو صحابہ کو اہل بیعت کو کسی کو بھی ہم اس کا ثباب پہنچا سکتے ہیں لیکن سب سے پہلے آپ کو متحقق کرنا ہوگا کہ یہ سولہ سیدوں کا روزہ جو ہے آپ کس کے لیے رکھ رہے ہیں کس کو ثباب پہنچانے کے لیے رکھ رہے ہیں اور کیا آپ کا اس میں مقصد ہے پہلے اس کو کیونکہ آپ کے اس کام سے یعنی دس بیویوں کی کہانی سے یا سولہ سیدوں کے روزے سے آپ یہ کام کریں گے تو اس کام کی وجہ سے غیر کو بھی ایک موقع مل جاتا ہے کہ اس کے آڑ میں وہ صحیح چیز کو بھی غلط کہنے لگتے ہیں جیسے کہ آپ رجب المرجب آ رہا ہے آپ اس میں دس بیویوں کی کہانی پڑھ کر ہماری عورتیں گھر میں بٹھاتی ہیں عورتوں کو اور دس بیویوں کی کہانی پڑھتی ہیں تو آپ یہ کام جو کر رہی ہیں کہ دس بیویوں کی کہانی کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں جو بھی مرد ہو یا عورت ہو کر رہے ہیں تو اس سے کیا ہے اگر کوئی شخص کنڈے کی نیاز کرتا ہے تو اس کی وجہ سے غیر لوگوں کو یہ موقع مل جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ کنڈے کی نیاز بھی جائز نہیں تو آپ کی وجہ سے آپ کی ایک غلط حرکت کی وجہ سے کیا ہے جو چیز شریعت اسلامیہ میں ثابت ہے ان غیر ثابت شدہ چیزوں کو کرنی کی وجہ سے غیر کو موقع مل رہا ہے کہ وہ اس چیز کو بھی اس کی وجہ سے غلط کر رہا ہے تو کتنا بڑا آپ کو گناہ ہوگا آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے حضرت فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور دگر ازواج متحرات ہیں آپ ان کی کہانی کو پڑھیں لیکن جو شریعت اسلامیہ نے ان کے لیے مقرر کیا ہے احادیث میں کہانی اور کتاب وہ پڑھیں ایک چیز تو بالکل عام بات ہے کہ غیر دانا دوست سے دانا دشمن اچھا ہے یعنی نہ سمجھ دوست سے سمجھدار دشمن اچھا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو جاہل ہوتا ہے تو اس کی کتاب لکھنے والا جو جاہل ہے اس کی کتاب پڑھنے سے بہتر ہے کہ ہم نہ پڑھیں کیونکہ اس نے اپنے منگھڑت واقعات کو اپنے ذہن میں لکھ کر کے لکڑ ہارے کا قصہ ہے کون سی کتاب میں حدیث کے ہے بتائیے ذرا تو اوورال خلاص کلام یہ ہے کہ دس بیویوں کی کہانی پڑھنا یہ بالکل غیر شرعی ہے شریعت میں اس کا کوئی بھی تصور نہیں ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایسے ہی سولہ سیدوں کا روزہ رکھنا تو پہلے آپ متحقق کریں کہ وہ سولہ سید کون ہے تیسری بات یہ ہے کہ آپ کے اس حرکات کی بنیاد پر اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں سورہ یاسین سورہ بقرہ اور جو سورہ مزمل وغیرہ ہے ان سب کی تلاوت کریں کیونکہ قرآن مجید پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر میں خیر بھی عطا فرمائے گا برکت بھی عطا فرمائے گا اور یہ جو غیر شرعی چیز آپ پڑھ رہے ہیں اور ان کا احتمام کر رہے ہیں اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے گناہ کے اسی لئے ہم کو چاہیے کہ ہم ایسے منگھلت واقعات سے بچیں اور صرف وہی واقعات کو پڑھیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے